ہمارے بہت سینئر قداور لیڈر جو دوبار منسٹر بھی رہ چکے ہیں اوڑی سے انڈیپیڈنٹ لڑ رہے ہیں اپنی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو بیک کریں گے ہم پورا سپورٹ ان کو دیں گے یہ فیصلہ اوڑی کے لوگوں کے مفاد کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے نہ تاج صاحب کا کوئی ذاتی مفاد ہے نہ میرا کوئی ذاتی مفاد ہے ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہم ایک منجے ہوئے قداور لیڈر کو وہاں اپنا سپورٹ ایکسٹینٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ اوڑی کی نمائندگی آنے والی اسمبلی میں ضرور کریں گے شکریہ ایک منٹ پرے مہرینہ دوست جناب دولہ مسان میر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا بات یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہے بات یہ ہے کہ کنسولیڈیشن ون ٹو ون فائٹ جس میں ہم دیکھا سکیں کہ ہم طاقتور ہیں آپ کو بھی باپ ہوگا پھر بیٹا لڑے گا پھر بہتا لڑے گا وہ چیزوں کے خلاف پی ڈی پی نے بھی اسی طرح اپنی سپورٹ جو رہے وہ ضائع کی ہے میں اُن کا بھی مشکور ہوں اور اپنے دے دیرنا دوست اور میرے چھوٹے بھائی عطاف صاحب کا مشہد بھائی بھائی صاحب بھائی صاحب یہاں سے عمران بلستان سے بات کرو یہ لہنجے میں اتنا فرق جلدی کیوں آیا مجھے یعاد ہے کہ جب آپ نے عطاف صاحب تھی تنقید کی تھی این ٹی این ٹی این بی ٹی این سی ٹی این این سی ٹی این این انہوں نے بھی کی تھی وہ تو دو طرفہ تھی اگر یک طرفہ ہوتی تو کوئی بات تھی دیکھئے دیکھئے میں آپ کو بتاؤں گا کہتے ہیں آگے کی طرف دیکھنا چاہے پیچھے کی طرف نہیں دیکھ رہے یہ انتخابات ایک ایسے نازک موڑ پہ ہیں جب ہمارا سب کچھ لڑ گیا ہے ڈلی میں جو سرکار بیٹھی ہے اس نے ہمارا سب کچھ ختم کیا ہے حتیٰ کہ جو آنے والی سرکار ہیں ان کی ہر ایک کوشش ہے کہ اس کو کوئی اختیار نہ ہو لیکن میں آپ کو آج حقین دلاتا ہوں جب گداور لوگ وہاں اندر ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ با اختیار کیسے اس اسیمبلی کو بنایا جائے گا ان کے چاہنے سے ہی سب کچھ نہیں ہوگا یہ لوگوں کا منڈیٹ ہوگا اور لوگوں کے منڈیٹ کی قدر کرنی پڑے گی سب کو محبوبہ محبوبہ موکنیاں جسا پرس کانسنز کر کے ایک بڑا ایو کہے رکھنا ہے کہ پیڈی پی کی پروکسی پارٹی اپنی پارٹی کو چھوڑ کے ہم پیڈی پی کی پروکسی پارٹی اے آئی پی بن گئے یعنی ان کی طرف سے سبھی پارٹی پروکسی جو ہو وہ ایسا بھولتی ہیں تقریباً تقریباً مجھے لگتا ہے میرے خیال میں اگر ان پر چھوڑا جائے تو وہ شاید کل کہیں گے کہ پیڈی پی بھی پراکسی پارٹی ہے کوئی بروسہ نہیں ہے وہ اپنی جماعت کا بھی اعلانیاں توڑ کہیں گے کیونکہ وہ ہیں کہ بھی سکتی ہیں وہ تو گود میں بی جے پی کی پلی ایسا تو ہے نہیں وہ تو گود میں پلی اور جو چیپ مینسٹر شپ کا پینشن لے رہی ہیں اس میں حصہ 50% تو بی جے پی کا ہی تھا اس لئے باتیں اب میں آروپ نہیں لگانا چاہتا ہوں کیوں ہم اس الیکشن کو مزیدار بنانا چاہتے ہیں ہم اس کو ایسا کڑوہٹ نہیں لانا چاہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کسی کی طرف سے کوئی کڑوہٹ کے بیان نہیں ہو رہے ہیں میری سب کو گزارش ہے لوگوں کی خدمت میں لگے یہ اے بی سی ڈی ڈی کی کوئی بات جب چلے گی تو اے پھر نیشنل کانفرنس سے شروع کریے تو پھر اے پلس مہبوبہ جی ہیں اور ہم سب اے مائنس میں آئیں گے اس لئے آروپ لگانے بڑے آسان ہیں ہم نے کہا کہ ہم آزاد ہوں ہم نے کہا ہم میں نے کہا ہم نے ہم نے یہ آپ آپ میرا سوا آپ میرا آپ میرا آپ میرا آپ میرا آپ میرا آپ میرا جواب سن لیجئے ہم جہاں جہاں پہ ہمیں لگے گا انڈیپینڈنٹ کینیڈیٹس اچھے ہیں اور کنسولیڈیشن سے چانس بنے گا کہ سیٹھیں جیتی جا سکیں گی ہم کریں گے کر رہے ہیں کرتے رہیں گے میں نے کل بھی سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم کر رہے ہیں اور مجھ سے پوچھا گیا کن کو کر رہے ہیں میں نے کہا کل پریس کون پریس کریں گیا میں آپ کو بتاؤں گا کن کو کر رہا ہوں یہ تو کنسولیڈیشن تو ضروری ہے آپ کو پتا یہ ہر ایک چیز میں کنسولیڈیشن کی ضرورت ہے ہم خدمتگار ہیں ہمیں جو کہیں گے وہ رول کریں گے ہم خدمتگار ہیں ہم کنگ ہمارے پاس شبد میں ہی نہیں ہیں نہیں مجھے نہیں لگتا سب خدمتگار کے لئے نکلے ہیں آج کوئی کنگم نہیں ڈونڈ رہا آج سب ڈونڈ رہے ہیں کہ لوگ ان کو عمامی حکومت ملے کیلے کنسولیڈیشن کے لئے بے بلکل یہاں ہی ہیں یہاں ہی ہیں کنسولیڈیشن کے لیے ہر ایک جگہ کنسولیڈیشن کے لیے ہے جو بھی اپنی پارٹی کی مو ہے کنسولیڈیشن کے لیے ہے تاج سب ایک سوال ہے کیونکہ کابی زیادہ یہاں پر آکے دیکھیں کہ کشمیر میں اس طرح کی سکویشن بنی ہوئی ہے ایک کو چھوٹ دوسری پارٹی جوائنگ لیے جا رہی ہے جبکی جو پالٹیشن سے دے ہوا لازدر کریڈیبلٹی اور اس میں آج کے دور میں اتنے اتنے پارٹیز اور جو انڈیپنیڈنٹ گینڈیٹس ہیں وہ یہاں پر جمع ہو رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسمبلی کو ہم کرنے اور یہاں پر گھوٹ شیئر کے بارے میں دیکھیں میں آپ سے کہوں میں اس پر کومنٹ نہیں کروں کیونکہ آپ ایسے کومنٹ سے صرف تلخی پیدا کریں گے اور کچھ ہی آپ کا جو سوچ رہا ہے آپ سوچ دیگی ذرا اس میں ایڈ ایک بات کرنا چاہیے یہ ہماری میڈیا لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہاں انڈیپنڈنس نہ ہو جائے یہ کہاں پر انڈیپنڈنٹس کی تعدادی نہیں ہے یہاں ہر ایک چیز کو شک کی نظر سے کیوں دیکھا جائے یہ عادت کیا ہماری ہوگی انکلوزونیس پاٹسپیشن ہر الیکشن کی شان کو بڑھا دیتا ہے why we are not encouraging why we are making such a thing will make things please شاید کچھ بات ہے شاید کچھ بات ہے شک کا ماحول آپ لوگ پیدا کر رہے ہیں جتنے لوگ میڈان میں آئے جتنے لوگ میڈان میں آئے it is always encouraging and people should come there should participate in the elections وہ زمانہ گیا جب کچھ لوگ منیج کرتے تھے الیکشن باف کیوں کو الیکشن میں آنے نہیں دیتے تھے اب ایسا موسم آیا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو الیکشن میں پیش کرنا چاہتا ہے اس سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے شاید کل اپنے ایک پریس کونس نے پیڈی پی کے ساتھ کیا اور پیڈی پی نے بھی اپنا سپورٹ ایکسٹینڈ کیا تھا اور آج اپنی پارٹی دونوں پارٹیاں جو ہے ان کا جو نظریہ ہے وہ مختلف ہے دیکھئے تو اگر کل کو آپ کامیاب ہوتے ہیں تو کونسی پارٹی نہیں میں دیکھئے وہ تب کی بات تب کریں ابھی فیلال ہم جہاں ہیں وہاں سے بات کرتا ہوں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اوڑی کی ہیپ نہیں ہے کہ میں ہوں کیونکہ میں نے اوڑی کو بنایا ہے اس کے گواہ ہے تو انہوں نے بھی اسی لیے کیا اور انہوں نے بھاگے دھول ہی چیز کیا ہے آج یہ بھی وہی بات کریں یہ کوئی پولٹکس رنبی چوڑی نہیں ہے اس کو بات کھینچی ہے کہاں لے جانے آپ وہاں نہیں جانے مستر بھی جانے مہاری صاحب یہاں ایک پوائنٹ اس وقت زہر بیعث ہے کہ جب دوہزار انیس کے بعد اپنی پارٹی بنی تھی اس کے بعد پیپلز کانپرس باقی سیاسی جماعتیں ایک نہرہ تھا کہ نیشنل کانپرس نے ستر سال سٹھ سال یا پچھتر سال حکومت کی لیکن شاید کشمیریوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے لیکن جب ریسنٹی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوئے ستر سال کے بعد بھی نیشنل کانپرنس نے کشمیر میں دو سیٹیں حاصل کی اور سٹل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل کانپرنس کی مخالف سیاست جماعتیں وہ ابھی بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہی ہیں ان کے اندر کوئی یونٹی نہیں ہے دیکھیں پہلے تو یہ سوال ہے کیا وہ نیشنل کانپرنس نے جیتی پھر نیشنل کانپرنس کے صدر ہی جیت جاتے پہلا تو یہ سوال ہے نیشنل کانپرنس کی ٹکٹ پہ دو مذہبی رہنما اٹھے انہوں نے جیتی جو تجزیہ نگار ہیں آپ جیسے شاید میں نے بڑی تجزیہ اس پہ سنے کہ یہ نیشنل کانپرنس کی جیت نہیں تھی اور آگے دیکھتے ہیں اس الیکشن میں دیکھتے ہیں اگر نیشنل کانپرنس ریزلٹ سے ہی پتا لگے گی کہ کنسولیڈیشن کین کی ہے